اس سے قبل شاید آپ نے یہ رنگ برنگا آرٹ ٹرکوں پر ہی دیکھا ہوں شوخ رنگوں سے زندگی گرمک اور ثقافتی روایت وگامین یہ آرٹ پاکستانی کلچر کا آئینہ دار بن چکا ہے اب آپ یہی آرٹ فضاؤں کا سینہ چیرتے ہوئی تیاروں پر بھی دیکھ سکیں گے یقینی طور پر اب تیاروں پر سجے یہ رنگ پاکستان کے ثقافتی تنوہ کو ایک منفرد طریقے سے اجاگر کریں گے سکائی ونگز نامی فلائٹ ٹریننگ آرگنیزیشن نے اپنے سیسنہ تیاروں کو ٹرک آرٹ دینے کا فیصلہ کیا ہے اس ادارے کے چیف آپریٹنگ آفیسر عمران اسلم خان کے مطابق ان کی اس کوشش سے پاکستان کا سوفٹ ایمیج زیادہ بہتر طریقے سے اجاگر ہو سکے گا ہم ہمیشہ سے چاہتے تھے کہ پین الکوامی سطح پر پاکستان کے اچھے پہلوں کو اجاگر کیا جائیں پاکستانی ثقافت اور سرگرمیوں کو فروغ دینے کی خاطر ہم نے ایسا کرنے کا فیصلہ کیا بین الکوامی سطح پر جب بھی پاکستان کا نام لیا جاتا ہے تو اس میں ایک منفی سوچ نوائیں ہوتی ہیں جیسا کہ ایف ایٹی ایف یا دہشتگردی جیسے معاملات لیکن ہم دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں کہ پاکستان کچھ اور ہے ایک متنوہ اور مواقع فراہم کرنے والا مل حالی عرصے میں یہ فن عالمی سطح پر پاکستان کی ایک نئی پہچان بنا ہے جیسا میں نے بتایا کہ ہمارے پاس آٹھ جہاز ہیں ہم انہیں اسی طرح سے جانے کے لیے تیار ہیں یوں ہم پاکستان میں سیاہت کے فروغ اور ملک کے سافٹ ایمیج کو جاگر کرنے کی کوشش کریں گے حیدر علی ٹرک آرٹ کے ماہر ہیں چالیس سالہ حیدر نے یہ فن اپنے والد سے سیکھا ہے بہت زبردکس ایکسپریئنس رہے اور ایک تو میرے سٹوڈنٹ کو بھی سیکھنے کا موقع ملے ایک نئی سے نئی چیز ایک نئی چیز تھی ہمارے لیے اور اس میں سٹوڈنٹ جو ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں ان کو بھی بڑا مزہ آ رہا ہے ایک نئی چیز کرنے میں اور ٹرک میں اور اس میں تھوڑا بہت مشکل کوئی درپیشنی ہے بس یہ تھا کہ ایک جہاز ملنا چاہیے تو وہ اللہ تعالیٰ نے پوری کی ہماری خواہش حیدر ٹرک آرٹ کے حوالے سے پاکستان کی نمائی آرٹسٹ ہیں ہمارا ملک کی صحیح جو نمائید کی ٹرک آرٹ کر رہا ہے وہ بھی ایک دنیا کو اور زیادہ پاکستان سے بھی ایک چیز جہاز کی شکل میں جائے گی ٹرک تو خیر پوری دنیا مانتی ہے ہمارے ٹرک آرٹ کو اور اب جہاز پہ جب جائے گا تو ہمارے رنگ ہوا میں بھی اڑیں گے حیدر علی بچپن سے ہی ان رنگوں سے کھیلتے آئے ہیں سکائی ونگز نے اپنے تیاروں کو سجانے کی خاطر نینی کی خدمات حاصل کی ہیں حیدر علی کا کہنا ہے کہ وہ پر امید ہیں کہ ایک دن وہ ائر بس اور بوئنگ تیاروں کو بھی ٹرک آرٹ سے موزین کریں گے وہ کہتے ہیں کہ ایسے بڑے بڑے جہازوں پر پاکستان کے اس آرٹ کو پینٹ کرنا یقینی طور پر ان کے لیے ایک شاندار تجربہ رہے گا جنوبی ایشائی ممالک کے ساتھ ساتھ اب کئی مغربی ممالک میں بھی مہارت سے بنائی گئی یہ پینٹنگز پاکستان کی شناک تصور کی جاتی ہیں گیلری میں منقیدہ نمائشیں ہوں چھوٹے چھوٹے آرٹ کے نمونے یا پاکستانی یادگاروں کی چھوٹی چھوٹی منیچرز یہ رنگ ان میں جان گھر دیتے ہیں